اسلام علیکم اوپن مائک کیفے میں میں ہوں آپ کی حوث ڈاکٹر اروبا ناظرین سبزیاں ہماری صحت کے لیے بہترین خوراک ہیں اور تازہ سبزیاں کھانے کا مزہ ہی اور ہے ہمارے یہاں گاؤں دے ہاتھوں میں اپنے گھروں میں کاشت کاری کی جاتی ہے لیکن سبزی منڈی میں آنے والی سبزیاں کہاں سے آتی ہیں اور کیسے کاشت کی جاتی ہیں اس پر بات کریں گے اپنے آج کے شو میں اپنے پینلس سے اپنے ریسرچر سے ڈمی میزیم سے آئی چون گیس سے اور محسن بھٹی صاحب سے اسلام علیکم آج تو سیکھڑے وقت چپائے ہو پائی عجیب مہتاب مسترب نام ہے میرا میں انوائرمنٹ آفیسر ہوں کیاری بھی کرتے ہیں آپ کو کیسے بدا چلا پڑھتے ہیں مجھے مسترب نام ایسا ہے کہ عام طور پر بڑے دل پرسوز رکھنے والے اور یہ مسترب آپ کا تخلص ہوگا کوئی والدین بچے کا نام مسترب نہیں رکھتے کہ ہمارا بچہ مسترب رہے اس طراب میں رہے جناب میں نو ڈی کے پی کہنے لیں کیا ڈی کے پی ڈی کے پی اس طرح کا میک ایک جوتے کا ہے ڈی کے پی تا مطلب تو ان پتا ہے نہیں ہمیں نہیں پتا دلدار کمال پاشا اس طرح کے نام فلم ڈیریکٹرز کے ہوتے تھے جناب میرے بہت بیٹی آڑت گی ہے فروٹ پنڈی چھے لگ رہے آپ کے جوتوں سے سادرہنے چیز ہے ڈاؤن ٹوٹ اور یہ کون ہے جو پہم خارش کیے چلے جا رہے کسانہ کہا پا جی میں سبزیاں میں بھیجنا جو تجھے کھا دے شہرہ سبزیاں ساری ہوں فروٹ پنڈی چپڑا بڑا بہا حال ہے دو چار سو دکانہ نے اپنی ہے فروٹ سبزی ہدھی مارکن میں نہیں اپنی ہے کوئیسا مسئلہ ہوئے فریچی سا چیز ہے جناب خدمت سے حاضر ہے کہتے آئے سبزی منڈی بڑی دفع آئے نظر نہیں آئے سبزی منڈی نہیں آتا تھا نا اس کے سامنے جاتا تھا سامنے کی لیند جانتے ہو تجھے جاتا تھا کوئی کام تھا کہہ کہ سبزی منڈی جانتے ہو کہتے ہو رہو باری اٹھا لے اس کے سامنے الیاس دمبہ اچھا جھوکڑائی الیاس سارا سمان میرے کو لگ جانتے رہے آپ سے کیا سمان دمبے ان کے پشاور سے آتے ہیں سبزی دے تو ہوں دے نا فروٹ ماتر آہ تم دے میں فروٹ آہا دیکھا تجھے آج پیوڈین کریلے سے پہنچ لے کسان نہیں آل تو اڈا تہانی نہیں آگا تم تو کریمینل ہو میں پلاسٹک دیا کاجنا پیج ہے کریمینل ہو اس سے بھی بتتا رہے ہیں بلکل ایسا ہی آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو شہروں میں گندے نالے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں یہ نہیں مرے پڑا کہاں جاتے ہیں یہ جو ہمارا سیوریج کا پانی ہے یہ کہاں جاتا ہے چلیں سیوریج تو پھر قابل برداشت ہے انڈسٹریل ویسٹ کہاں جاتا ہے یہ جتنی ہماری انڈسٹری ہے ان میں نائنٹی نائن پرسنٹ جو انڈسٹری ہے انہوں نے کوئی وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں دکھائے ہوئے اور جو ہیزارڈس کیمیکلز انڈسٹری کی ویسٹ سے نکلیں گے وہ جب ان گندے نالوں میں جاتے ہیں اور یہ ہمارے لاہور کے نوا میں تصور ہے ٹینریز میں جو کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں کوئی پینتالیس قسم کے ہیزارڈس کیمیکلز صرف لیڈر انڈسٹری میں یوز کیے جاتے ہیں سب سے زیادہ کیمیکلز یا پیپر انڈسٹری میں یا لیڈر انڈسٹری میں یوز کیے جاتے ہیں اب یہ کیمیکلز جب گندے نالے میں آئیں گے اور ان گندے نالوں سے اس جیسے لوگ سبزیاں کاشت کریں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ان سبزیوں کے ساتھ کیا بیٹے گی باہی میں ٹوال اپنا لوایا کوئی گندے نالے تھا پانی نہیں پونا اور بدقسمتی سے ان لوگوں نے جو ٹیوبل لگائے میں ہیں وہ بھی اسی گندے نالے سے پانی کو لفٹ کرنے کے لیے لگائے میں ہیں اگرام جو ایکچول وارٹ ٹیبل ہے وہ تو اتنا نیچے چلا گیا ہے اس کا باپ بھی نہیں لگوا سکتا میرے باپ نے لوایا سی ٹیوبل بہت بڑا بھٹی صاحب ان کیمیکلز والے پانی کے ساتھ ویجٹیبلز کا ٹیسٹ اس کا ٹیکسچر اس کا سائز کوئی فرق نہیں پڑتا بدقسمتی سے جو اس سے جو سبزی پیدا ہوئے گی اس کا رنگ بہت زیادہ فریش ہوئے گا بڑا کھلا کھلا رنگ ہوگا من کو بھائے گا گاجریں دیکھ لیں آپ کس قدر خوشنما لگ جی پاکستان سے زیادہ میٹھی گاجر کہیں نہیں ہے پوری دنیا میں اور یہ ذائقے ایسے نہیں بنتے بہت اچھے پھر کیسے بنتے انہی گندے نالے کے پانیوں سے نہیں دیکھیں ہیوریج اس سمتنگ ایلس لیکن یہ جو کیمیکلز والا ہے تو اس سے تو برن آؤٹ ہو جانی چاہیے اس سے یہ ہے کہ ان کی فصلوں کی پیداواز زیادہ ہوتی ہے لیکن ان میں ہیوی میٹلز آ جاتی ہیں جو ہمارے گردے تباہ کر دیتی ہیں بالکل اس میں کیڈمیم نکلے گی اس میں کرومیم اس میں مرکری اور سب سے زیادہ جو خطرناک ہیں یہ وہ والی سبزی ہیں جو ہم کچھی کھا جاتے ہیں اور اس میں گاجر سرے فریست ہے سالڈ ہمارا سارا سالڈ یار کوئی بیعث کرنی کسی بٹی چیز تھا وی رپے کے لوگ گاجرہ ہیں تک ہی بیعث کرنے اس کو آپ ایک دوسرے انگل سے دیکھو کہ یہ ہر گھر میں کھائی جا رہی ہے ہاں وہ تو ہے اور اس کا مطلب کتنے زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں پٹی برو آپ نے کچھ کھانے دینا کہ نہیں اس قوم کو یہ بتایا پتھر کے زمانے میں تو یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں جو یہ خاموش ہیں میں نے کیا کیا ہے جی بیٹی صاحب یہ کام انوائرمنٹ کا ہے کہ وہ کیسے انڈسٹری کا فضلہ انڈسٹریل ویسٹ ان نالوں میں جاتا ہے وہ آپ کیسے جانے دیتے ہیں انہیں آپ بتایا اتنا زیادہ فضلہ ہے وہ میں کہاں لے جاؤں بھئی اس کے اوپر دنیا بھار میں انڈسٹری ہے نا ہاں جی ہے اور وہاں پہ جب تک اس کے پانی کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا وہ آپ بیڑ نہیں پھینک سکتے تو یہاں پہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں پٹی صاحب جڑییاں گلامت اسی کر دینا دو سو سال لگ جانے نہیں ہونی نہیں لگیں گے پٹی صاحب یہ تو ایسے بک بک کر رہا ہے آج سے پہلے یہ گفتگو ہوتی تھی میڈیا پر نہیں تو ابھی کسی کو خیال ہی نہیں آیا اکی اب ہو رہی ہے نا اویرنس آ رہی ہے لوگوں کو ہمارا کام ہے انظار کرنا ڈرانا کہ تم کیا کھا رہے ہو اور بچوں کو کیا کھلا رہے ہو اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہاؤس وائف پہ بھی ہوگا حکومت پر بھی ہوگا ایڈمنسٹریشن پر بھی ہوگا میڈیا پر بھی ہوگا انشاءاللہ باترخواہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا کام ہے لگا تار شور مچاتے رہنا سبزیاں لینا چھوڑ دیں گے پھر وہ کیا کھائیں لوگ واتر ٹریٹمنٹ کی ڈیمانڈ کریں گے دھرنے دیں گے جا کر چیرنگ کراس پہ کہ بتاؤ حکمرانوں تم تو لے لیتے ہو نا سوپر سٹورز سے جا کر بڑی شاندار چیزیں ریفریجریٹڈ ایمپورٹڈ ائر لفٹڈ ہم نے یہی سے کھانا ہے اور تم ہم سے ٹیکس لیتے ہو واتر ٹریٹمنٹ پلانٹس کدھر ہیں جن علاقوں میں انڈسٹریلیزیشن زیادہ نہیں ہے جہاں زیادہ سنتے نہیں ہیں جیسے پوٹوہار کا لکھ ہے ہیلی سٹیشنز تو بہت شاندار ہے میں وہی پوچھنا چاہتا ہوں وہاں یہ ایشو نہیں ہے بلکل نہیں ہے بلکل نہیں میں وہاں آتا جاتا رہتا ہوں اور میرے کچھ دوست وہاں پر فارمنگ کرتے ہیں سیلیڈ کی سارے اسلام آباد کو فائیو سٹارز کو ریسٹورنٹس کو ایمبسیز کو گھروں میں سیلیڈ وہی سے جا رہا ہے اور چکوال is the best سیلیڈ پروڈیوسر in پاکستان اب ہاں انڈسٹری کم ہے سر میٹھا پانی میٹھا چشموں کا پانی ریوریٹس کا پانی بارانی ہے بہترین ہے میٹھے پانی کی سبزی کا ایک اپنے ٹیسٹ ہوتا ہے اب ترسا ہوتے پانیڈ کے کنارے بہت شاندار زمین ہے اب بھی بے آباد پڑی ہے جائیں اور وہاں پہ انویسمنٹ کرو یہ قوم بھی تمہیں سلوٹ کرے گی تمہاری جیبیں مزید بھریں گی ہم شکر گزار بھی ہوں گے ایک امتنوں کو کہو نا یہ عادثانو پانی فری دین تو وہ لانا خرچہ بجلیاں صحیح پانی دادنے اس کا ایک اور بھی آسان حل ہے کہ ہم کچن گارڈننگ کی طرف آجیں کچن گارڈننگ کی طرف آجائیں اور یہ کوئی مہنگا خرچہ نہیں ہے یعنی اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس فارم آوس ہو تو ہی وہ گھر پہ سبزی لگا سکتا ہے گملے ہو گملے ہو کیا رہی ہو ٹھیک ہے گھر کی چھت پہ ٹیرس پہ وہاں پہ سبزی لگتی ہے پچاس روپے کا پیکٹ ملتا ہے ہر سیزن کی سبزیوں کا آٹھ قسم کی سبزیاں آرام سے اس پچاس روپے میں لگ جاتی ہیں بیج نہیں وہ جو پانی کی بات آپ کر رہے ہیں پانی اس میں وہ ڈالنے ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں درنکنگ وارٹر درنکنگ وارٹر ڈالنے ہیں درنکو پانی اس میں ڈلنا ہے اور گھار کی چھت پہ ٹیرس پہ کہیں پہ بھی لگ جائے گا آپ یقین کریں گے کہ میں نے اپنے گھار میں اپنا لون ختم کر کے گھاس ختم کر کے میں نے وہاں پہ سبزیاں لگوا دی ہیں تو بڑا مزدہ آتا ہے بڑی اچھی یہ فیلنگ ہوتی ہے آپ وہاں سے اتار کے لاتے ہیں بہت شاندار سبزی گھار پہ آتی ہے بلکل ایسے ہے ان تا سبزیاں دی خوشبو تا رہے نہیں گئی شکل ہی چینج ہے بس میں تاہی دیس آئی جی شکل اچھی ہوگی ہے وہ اصلیت ان کی وہ خوشبو اور ابھی شکر کریں ٹیشو کلچر نہیں آیا اور نہ سارا کچھ پلاسٹک کا ہو جاتا ہے یہ جو آپ ہنی لوپ اور کینٹی لوپ کھاتے ہیں کہتے ہیں نہیں کتنا آرٹیفیشل ہے یہ چائنا کا خربوزہ عجیب ذائقہ میٹھا بے پناہ ہے لیکن اصل چیز ٹیسٹ نہیں ہے فلیور ہے جو اللہ تعالی نے ہر سبزی میں ہر پھل میں ایک علیدہ سے فلیور ڈال رکھا ہے وہ اس کا بیڑا گھر کر گئے لیکن ویسے کیا بات ہے کہ پاکستان کی سبزیوں کا اور پھلوں کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں بہت اچھا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ایسی کالی بھیڑیں بھی موجود ہیں جو یہاں پہ اب اگر ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور کے اردگرد کتنی انڈسٹری گجرہ والا کے اردگرد کتنی انڈسٹری ٹھیک حیصلہ باد میں کتنی انڈسٹری یہ ہم اس انڈسٹریل بیلٹ میں موجود ہیں اور سب سے زیادہ آبادی کی کنجیشن اسی ایریا میں ہے تو یہ لوگ کیا کھا رہے ہیں وہ خوش نصیب لوگ جن کو ادھر صاف پانی کی سبزیاں میسر ہیں ان کو تو اچھا پھال اور سبزیاں مل جاتی ہیں لیکن یہاں پہ رہنے والے لوگ یہ تو بچارے مجبور ہیں یہ بڑی اہم بات کی بھٹی صاحب یہ سینڈرل پنجاب کا علاقہ سارا انڈسٹریلائز ہے گجرات، سیالکوٹ، شیخوپورا، لاہور یہ سب انڈسٹریلائز ہے اور بات صرف یہاں تک محدود نہیں ہے یہ جو پانی ہے سر جب یہ رستاوہ زمین میں جاتا ہے تو دوسری سائیڈوں پہ جہاں پہ انہوں نے ڈانکی پمپ لگائے ہوئے ہیں جہاں سو ڈیڑھ سو فٹ بور کروا کے وہ پانی پینے کے لیے لے رہے ہیں اور اس میں بھی اسی پانی کے زہریلے اثرات آ رہے ہیں یہ ایسے تو نہیں گردے تباہ ہو رہے ہیں ایسے تو نہیں ڈائلسیز کے مریض بڑھ رہے ہیں یہ ہیپرٹائیٹس کیوں پھیل رہا ہے اتنا زیادہ؟ ساری میجر بیماری کیونکہ جس جگہ پہ سرکاری پانی سپلائی نہیں ہو رہا وہاں پر سیوریج بھی نہیں ہے اور ادھر ہی یہ لوگ ایک طرف ڈمپ کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہی پانی سک کر رہے ہیں پٹیسہ پہ خاد کھا دی بندی دسوں ہاں درہ اے جنہوں فصلہ نہیں ہونی ہے ویچ کی پاؤنڈے ہیں گوبر نہیں پاؤنڈے وہ بائی لوجیکل ویسٹ ہے بائی لوجیکل ویسٹ ہے اندسٹریل نہیں ہے اس میں یہ کیمیکل نہیں ہے وہ گوبر ہوتا ہے کسی مشین کا نہیں بھینس کا ہوتا ہے دوسرا اس کا حال یہ ہے کہ یہ اگر پانی لگانا ہی ہے تو پھر ایسی فصلوں کو لگایا جائے جو کھانے کے کام نہیں آتی ہیں کپاس کو لگا دیا جائے یا گنے کو لگا دیا جائے کیونکہ اس نے اسے جب چینی بنی ہے وہ بہت ہائی ٹیمپریچر پہ جانی ہے تو اس میں اس کے نقصاندے اثرات کم ہو جائیں گے ایسی فصلوں کو لگایا جا سکتا ہے یہ سبزیوں کو جو کچھی کھانی ہے ان کو پانی نہ لگایا جائے ان کے لیے دوسرا پانی استعمال کر لیا جائے برسیم کو لگا دیں چری کو لگا دیں سبزیاں کچھی نہ کھائیں پکا کے کھا دیں ہمارے جو سیلرڈ ہیں وہ تو کچھے کھائے جانے ہیں آپ اپنا کام نہ کریں ہم کھانا چھوڑ دیں یا کیسا نالائک آتی یقین کرو میں سبزی کچھی میرے تو دلوں لگی ہے میں ایسے رساں دیں لگا ہوں راستہ کو سائیڈ فیکٹ تھی نہیں انہوں میں راستہ پایوٹین پانی پیچھے پیارا میرا ملک ہے انہوں میں چھڑ کے بھی نہیں جانا چا رہا لیکن میں سرینوں میں نہیں چا رہا ہر چیز دلوں پرے سبزی کے ہو آٹا چینی کڑاک چینی کڑاک چینی اے دو میں جنرل سٹور دیں خوز رہنے کڑا چینی نا ٹکڑی دا انچکڑی لا بات اس کی ٹھیک ہے کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے ڈیم نہیں بنائی ہیں اور یہاں زراعت کے لیے پانی نہیں مل رہا اور یہ بھی پورے کے بہت سے شہروں میں جو کارپوریشنز ہیں یہ جو سیوریج کا پانی ہے اس کی باقاعدہ بولی لگتی ہے ٹینڈر ہوتے ہیں اور یہ پانی بیچا جاتا ہے لیکن کیوں کیونکہ پانی کی کمیابی ہے پانی ہے نہیں تو سیوریج کا پانی بھی بیچتے ہیں اور وہ پھر یہ لوگ لیتے ہیں کبھی آپ کو اتفاق ہو شہروں کے نزدیک جو کھیت ہیں عام طور پر جو سبزی ہوتی ہے یہ ہمیشہ شہروں کے نزدیک جو زمینے ہیں وہاں پہ کاشت کی جاتی ہے کیونکہ وہاں سے ان کی ٹرانسپورٹیشن بڑی آسان ہو جاتی ہے اگر آپ کو باقا ملے آپ جائیں وہاں دیکھیں کہ باقاعدہ زمینوں پہ آپ کو گندگی کالک نظر آئے گی جس میں یہ سبزیاں کاشت ہوئی بھی ہوتی ہیں اور یہ لوگ خریدتے ہیں پانی اور یہ سارا کتنے سالوں سے چل رہا ہے یہ پولیوٹڈ پانی بہت عرصے سے چال رہا ہے اب اس کا حل کیا ہے واتر ٹریٹمنٹ پلانٹس واتر ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں دیکھیں جی کنکلوڈ کریں کہ ہم صد باب اس کا کیا کر سکتے ہیں ایک تو واویلا مچائیں میڈیا میں شور مچائیں وسل بلوئنگ کریں عوام اپنے حقوق کے لیے خود تقاضہ کریں کچن فارمنگ کو زیادہ سے زیادہ ترویج دیں پپلرائز کریں اس کو ڈسکس کریں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی ڈسکیشن کا موضوع وہ ہونا چاہیے اور پھر واتر ٹریٹمنٹ پلانٹس اس کے بغیر پانی جو ہے وہ باہر نہیں آنا چاہیے کسی بھی انڈسٹری کا اے سیوری دا پانی بکھ دا ہے جی میں لکھا ربے دا پانی تباہ کر بیٹھا پڑھا میں نے پدھا دا میں گارپون کر کے باندھ کرو آنکھا جی مکس ویڈیٹیبل دا کپنا ٹیسٹو دا دیسی گھیوں میں وہ ڈال کے پکا گئے اس کو جیسی گھی میں گھیوں میں نہیں اگر اردو بول ہی رہے ہو تو اس کا حق ادا کرو میرا گھیوں پھستا تھوڑا سا جیسی گھی جیسی گھی ویسے تو گھی کی چاند کے اخلاف ہے اسے گھی کہنا ہے اببہ کہہ رہے ہوں ازر کے علو ہوئے 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 فرانس تھی بھنڈی ہوئے اچھا فرانس کی بھنڈی سے صرف یاد رہ گی زرداری کی وجہ سے اس نے فرانس منگوائی تھی یہ نورتھ ایفریقہ سے آئی تھی نورتھ ایفریقہ سے ایک ہمشی لے گے انٹھا میں رہے ایک دوست ہے غزر میں رہتا ہے مہینے کے پانچ کلو علو مجھے بھیجتا ہے اور آٹھا میں اوکاڑا سے مگاتا ہوں بارانی گندم کا وہ ہوتا ہے بارانی گندم چکوال ہوتی ہے لیکن ہمیں اوکاڑا سے ملتی ہے بارانی گندم اتنی مزے کی نہیں ہوتی جتنی شاندار یہ آپ کی زمین اوکاڑا کی گندم بارانی لگوں کی ہوتی ہے مونگ پھلی اور ڈالیں ڈال دی انہوں دے موہ چھو تمکہ ہی ہے آپ کی رنمائی کر رہا ہوں آپ آٹھے کی بات کریں وہاں کی گندم یہ آٹھا نہیں گبو گوشہ میں مگایا چکوال توں گبو گوشہ کیا ہوتا ہے وہ جی پیکنگ کر رہا نہیں وہ چکوال کا نہیں ہے چائنہ کا ہے وہ ہی جیتے پجامی چڑی ہوں دی کہنا لے بھی کیسے مہتاد فروٹ پیجنے اے دوست میں ساڑے گوگل نہیں چیرنگ کراس دا دس رہا اسی ایسی احتجاج جیتا علو لے آگے وشاہت تے اسی دو سال پہلے تنوبہ دا چیرنگ کراس دے تھا منہ سارے سمبلی دے علو وشاہت تے کیوں ہو گئے تھے اتنے کسی حکیم نے کہا تھا سروے تم کرتے نہیں ہو ریسرچ تمہاری ہوتی نہیں ہے کرتے ہو ایگریکلچر عاشر صاحب کو دس کلو علو لے گیا پیسے نہیں جاتے سمبلی دے اندر حرف زیر علو لے گیا گورنر صاحب نے مجھا رکھی ہیں اپنا گورنر آس شو گورنر صاحب نے رکھی گورنر ہاؤس وچھ خون دیا نہیں ہو گورنر پاہ جڑا مرضی ہو گئے گورنر جڑا مرضی ہو گئے گورنر ہاؤس وچھ اڈاکٹرڈ ہو دیا جنہوں گورنر چہہیوں دا مجھاں تبہ رہیوں دیا نما پتہ نہیں کر رہا انہیں ان پتہ نکھنے کے دودھ پیڑے ہیں اور چوری سرور پیڑے کے تو مجھا بہت ہی شرمی دیاں ہوئی ہیں انہیں نہیں ہٹنا ہے بہت بھی ہے انہیں بنات دی آزر پہ ہی ہے اور ان کی کمپلیکشن دیکھئی ہے آجی آجی جاہے رہے ہیں انہا دودھ پیڑے کے گورن صاحب سے مجھا انہوں نے پیڑے کے پٹے تلیوار جاتے ہیں ایک مہتے ترکت نے چاڑ گئی سے گورن صاحب کے ساتھ ایک خوبصورت آدمی ہے سرخ اس فید اور بڑے اخلاق کر لیں بندے رہے ہیں پاشااللہ زیادہ کارل نہیں کرتے اشارہ ہی بندے نے پکتا دیتے پاہین تو اسے ایٹمارن بیٹھے ہو کوئی بات کرو پاہین کی بنا کیوں بھی بول رہے ہیں ان کی ریسرچ عام طور پہ ہوتی ہے سوشیو ایکنومک ایشیوز آج پیور فوڈ ہے فوڈ کا ایکسپرٹ ہمیں اللہ نے عطا کر نہیں رکھا ہم سب کا محسن محسن بٹی کیا بات یہ کانسلری کا الیکشن لڑے میں سب سے پہلا بوٹ ہو رہا اور انہوں نے نشان پلا کیوں پاہیو ڈین پاہیو ڈین تے مورا لائی جو اپنی سیٹ بنای جو ٹاکاز جمیس صاحب آپ کا یہ یونرہ نہیں ہے نہیں اس طرح ڈیپلی نہیں سطحی نویت کا ہے بوڑ ڈیپس پہ نہیں ہے ان چیزوں کا مجھے جویس آمر کا بندہ ایک کنڈیچ پانچ لاکھ غبارج ہوا پردہ ہے اور اس کے ساتھ نئے جی مونال وہ ساتھ ہی گئے سنجیسے آنجے لاکھے سے پاردہ تھا پانچے کا لاکھ پاردہ ہی دینا پیرز آج کی شو کا وقت ختم انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوگی اگلے ہفتے تب تک لیے دیجی ہمیں اجازت اللہ حافظ